ملکای آلیا سو جوڑے صبح دوپہر شام اور رات کو الگ الگ مزاج اور موسم کے لحاظ سے پہننے والے نایاب ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے زیور لے جائیے غریبوں کی دعائیں لیجئے تمام راستے اشرفیاں لٹاتے ہوئے جائیے تاکہ بہرستان کے باشندوں کو پتا چلے کہ ہمارے بیٹے شہزادہ گلفام کا یہ رشتہ ہیرے موتیوں سے مالا مال خوشحال سلطنتِ گلستان اسی طرح مٹ سکتا ہے کہ میں خود مٹ جاؤں شہزادہ گلفام کے خدمت کرتے کرتے میں ختم ہو جاؤں نہیں بیٹی ایسی باتیں نہ کرو اللہ آپ کو سلامت رکھے کتی نیک صیرت بیٹی ہے شہزادی دودانہ ایک وہ بیٹی تھی نیلوفر جس نے شاہی خاندان کا سر شرم سے جھکا دیا اور ایک یہ بیٹی ہے جس نے اپنی خدمت سے شاہی خاندان کا سر بلند کر دیا واہ شہزادہ گلفام کے ماں باپ شہزادی دودانہ کو ایک شریف اور نیک صیرت لڑکی سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے گلفام کے دل سے نیلوفر کی بے وفائی کا غم دور کرنے کے لیے گلفام کی شادی دودانہ سے تہ کر دی مگر گلفام نے انکار کر دیا انکار سن کر ماں باپ کا دل دکھوں میں ڈوب گیا راہت دل گلفام آج انکار کر کے آپ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو اپنے غم ہم سے بھی زیادہ پیارے ہیں ماں باپ کی غموں سے آپ کو کوئی ہم نردی نہیں نہیں امی حضور خدا کے لیے ایسا نہ سمجھئے ورنہ ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے فرزند نیک صیرت ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں مانتے اپنی فرما بردار اولاد سے صرف خوشی چاہتے ہیں یہ بدنصیب غلام سپہ سالارِ گلستان بادشاہ حضور سلطنتِ گلستان کو ایک بری خبر سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہمارے ولی اہد سلطنتِ شہزادہ گلفان کو ملکہِ بہارستان شہابہ نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کر لیا ہے ہمارے شہزادے کو وہ مکار ملکہ جو کل تک ہمارے محل کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکانا اپنی شان سمجھتی تھی آج اس سر میں اتنا گرور اور جرت پیدا ہو گئی کہ وہ ہمارے ولی اہد شہزادہ گلفان کو گرفتار کر لے کیوں آخر کیوں پریبی مکار ملکہ شہابہ نے اپنی سوتیلی بیٹی شہزادی نیلوفر کو اپنے جادو کی طاقت سے انسان سے پرندہ بنا دیا ہے پرندہ بنا دیا ہے جی حضور بادشاہ سلامت اور شہزادہ گلفان نے جب اس راج کا پردہ فاش کیا تو دگاباز ملکہ شہابہ نے بغاوت کر دی اور بہارستان کے بادشاہ اور بڑی بیگم کو ان کے وفاداروں کے ساتھ قید کر دیا اور ہمارے شہزادہ گلفان کو بھی گرفتار کر لیا سپسلار اعظم قلام حکم کا منتظر ہے بادشاہ عالم ہم آج ہی سلطنت بہارستان پر حملہ کر کے شہزادہ گلفان کو آزاد کر آئیں گے اور پھر سلطنت بہارستان کے قلعے اور ملوں کو نیست و نابوت کر دیں گے جاؤ اپنی جنگ آزبودہ بہادر فوجوں کو فوراں تیاری کا حکم دو جاؤ جو حکم بادشاہ عالم موسیقی موسیقی اے صاحر اعظم حبائیل تیور شیطانی قوتوں کے شیطان حبائیل تیور موسیقی 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 حضور بادشاہ سلامت یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کیا ابھی تک سب سوئے ہوئے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ شہزادہ گلفام کو آزاد کرانے کے لیے سلطنت غلستان کی فوج ان کے سروں پر ان کی موت بن کر آگئی ہے وہ دیکھئے حضور موسیقی اے گلستان کے بادشاہ اپنی فوج کی چاند بھی گوائے گا جا چلا جا یہاں سے تو جا یہاں سے اے شیطانی جادوگر اور اس مکار ملکہ ایسے کہہ دے کہ اگر وہ بہدر ہے تو لڑائی کے میدان میں انسانوں کی طرح اپنی فوج بھیج کر مقابلہ کریں ہار جیت کا فیصلہ اپنی اپنی طاقت سے ہوگا اس طرح درپوک کمین انسانوں کی طرح شیطان کی طاقت کا سہارا نہ لے سپے سلار اعظم جو حکم بادشاہ علم ہم اپنی فوج کے ساتھ کلے کا دروازہ توڑ کر اندر جائیں گے اور پھر محل پر حملہ کر کے شہزادہ گلفام کو آزاد کرائیں گے اب دیر نہ کر میرے عظیم جادوگر اب تو اپنے جادو کی طاقت کا تماشا دکھا دیلے دیکھ اے برکہ ابلیس جلا کر راست کر دے گلستان کے بارشاہ اور اس کی فوج کو نہیں اے برکہ ابلیس کے ساہر آزم اگر انہیں جلا کر راکھ کر دیا تو کچھ تماشا نہ ہوا انہیں سزا دے ان کی زندگی کو ایسا تماشا بنا دے جیسا تُو نے میری سوتیلی بہن میری سوتن شہزادی نیلوفر کو پرندہ بنا کر وقت کی زنجیروں میں بان دیا ہے تُو بھی اپنی پتھر دل ماں کی طرح اپنے سینے میں ایک عورت کا نہیں میرہم اور بے سرم لالچی شیطان کا دل رکھتی ہے میں کسی بھی عورت کو جادوی کیل کے بینا پرندہ نہیں بنا سکتا لیکن مردوں کو بینا جادوی کیل کے کچھ نہیں بنا سکتا ہوں حملہ ہوں حملہ ہوں یلگار ہوں یلگار ہوں یلگار ہوں یلے دیکھ دیکھ دباشا ملکا شہابا اور شہزادی دردانا دیکھ یای یای ایک تھا گل ایک تی بل بل ایک تھا گل ایک تی بل بل مجبوتی دے بھر بھر